اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو لے جی آج کی میری ویڈیو بڑی زبردستی ہونے والی ہے تو آپ نے کیا کرنے آپ نے ویڈیو کو بلکل سکیپ نہیں کرنا آپ نے لاسٹ ایک ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے آپ کو اتنا اچھا ریزرٹ ملے گا اور اتنا آپ کا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے اور جب بھی آپ اسٹینشن سے فری ہوں گے آپ مجھے دعاوں میں ضرور یاد کریں گے تو جو چینل پر نہیں ہیں وہ جل جل سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل ایکن کو پیس کرنا بلکل مد بھولے تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے تو آپ کیسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں تو جی ادھر آ جاتے ہم ٹاپک کی طرف ساف ستھرا کچن کس کو اچھا نہیں لگتا ہر ایک کو ساف ستھری چیزیں پسند ہے اور جب کچن میں کاکروچ ہوں یا کچن کی شیلف پہ کاکروچ ہوں چیزوں میں کاکروچ ہوں اور آلڈی دل اتنا کوفت کھاتا نے اس کو دیکھ کے اور عجیب اسی مطلی سے ہونے لگ جاتی ہے جب ہم کاکروچ کو دیکھتے ہیں کسی برتروں میں یا کچن کی شیلف کے اوپر یا سنک کی جو ڈرین ہے اس کے اوپر تو اس سے دیکھیں بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لئے میں آپ کے لئے ایک ہوم میڈ ریمیڈی لے آئی ہوں اور یہ ایسی ریمیڈی ہے جس کو بنا کر آپ آج سے ہی یوز کریں انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی کیڑے مکوڑوں سے اور کوکروز سے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے لینا ہے پیاس اور پیاس آپ نورمل سائز کا بھی لے لیں گے میرے پاس تھوڑا سا بڑا سا پیاسا میں تھوڑا سا ہی آپ کو بنا کر بتاؤں گی اور آپ ایسا کریں کہ اس کو بنا کر رکھ لیں اور تقریباً ایک ہفتے کا بنا کر رکھ لیں اور اس کو ایک ہفتہ لگا در استعمال کیجئے جہاں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ کوکروز نکلتے ہیں وہاں پی اس کو ضرور استعمال کریں اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پیاس کو میں نے شرڈ کر لینا ہے آپ اس کو چوب بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایسے شرڈ کرنے سے اس کا پانی اچھے طریقے سے نکل آتا ہے اور ادھر جی میں نے پیاس کو کر لی ہے شرڈ اب یہ میں پیاس کو پکڑوں گے اور ڈال دوں گی ایک بال میں اور آپ یقین کریں کہ جب آپ نے میری یہ ریمیڈی دیکھ لینا ہے ہوم میڈ کاکروز کو بگانے والی ریمیڈی تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جانی ہے اور ہماری کبرٹس وغیرہ میں بھی اکسر جہاں ہم نے گتے وغیرہ میں کوٹن وغیرہ میں کوئی چیزیں ڈال کر رکھی ہوتی ہیں وہاں بھی کوکروز آ جاتے ہیں اور وہاں سے بھی آج اس ریمیڈی سے آپ کا گھر ہو جائے گا نیر کلین کچن ہو جائے گا نیر کلین اور میں نے ڈال دیا پیاس اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا کھانے والا سوڈا وہ ہر کچن میں ہی موجود ہوتا ہے اور نہیں بھی ہے تو کچن میں لا کر رکھیں اس کا بہت فائدہ اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ایک چمچ بھر کر صرف کا اور صرف یعنی کہ ڈچرجن جو ہے نا آپ جو بھی آپ کے پاس گھر میں ایویلیبل ہوں آپ وہ ڈال دیں اور اور اب جی میں اس میں شامل کر دوں گی دو چمچ بھر کے سرکے کے کھانے والا سرکہ وائٹ وینیگر اور آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ وینیگر اور صرف اور جب پیاس تینوں چیزوں کی اکٹھا ہم اس کو مکس کر کے بنائیں گے تو یہ بڑا زبردست سا ہمارا ایک ہوم میڈ ریمیڈی بنے گی جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں مجھے بھی ہوگا آپ کو بھی ہوگا ظاہر ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے بنا رہی ہوں تو میں اس کو خود بھی یوز کر گی اور میں اس کو پہلے یوز کر چکی ہوں اور آپ سے ہمیشہ میں وہی ٹپس اینڈ ٹکس کو شیئر کرتی ہوں جس کو میں خود یوز کر چکی اور مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ کو بھی یہ فائدہ ضرور دے گی اور ایدھر میں نے پیاز کو اور جو ساری چیزیں ڈالی تھی ان کو کر لیا اچھے طریقے سے مکس اور اب ہم اس کو کر لیں گے سٹین اور یہ ایسی ساری چیزیں ہیں ہوم میڈ ہیں اس پر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اگر ہم اس کو کچین میں استعمال کریں گے برطنوں پر استعمال کرے گے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور ایدھر جی اب میں نے اس کو سٹین کر لیا اب یہ میرے پاس ایک بوٹل ہے اب یہ سارا پانی یہ کیپ کی مدد سے میں اس میں ڈال دوں گی تو لیں جی زبردستہ یہ بن چکا ہے ہمارا سپری اور اس کا کوئی نیبل بدل ہی نہیں ہے بس تھوڑے سے پیسوں سے آپ نے اس سپری کو بنا لینا ہے اور مہنگے مہنگے جو ہم مارکٹ سے لاتے ہیں سپری وغیرہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ویسے بھی جو مارکٹ سے ہم سپری وغیرہ لاتے ہیں اس کا تو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے اور ادھر جی یہ سنگ کے نیچے کا میرا ایریہ ہے اور ادھر ہم کر دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اکثر سنگ کی ڈرین میں سے کاکروچز نکل رہے ہوتے ہیں اور اب اس کے نیچے اگر کوئی ٹڈی وغیرہ یا کچھ بھی ہوگی وہ بھی اس سپری سے نا آرام سے غائب ہو جائے گی مر جائے گی اور جب ایسے سنگ کی ڈرین میں سے کاکروچز نکلتے ہیں نا اکثر جب ہم صبح و مارننگ میں کچن میں جاتے ہیں تو اگر ایسا ہو جائے تو بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے مجھے تو بٹ یہ کہ میں ایسے اس کو یوز کر رہی ہوں الحمدللہ میرے کچن میں تو کوکروچز بلکل نہیں ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے جب رات میں آپ کو پتہ چلے کہ اب سنگ ہمارا فری ہے اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا تو آپ نے یہ سپری کو ولی بوٹل کو لینا ہے اور اس کو سپری کر دینا ہے سنگ میں اور اس ڈرین میں کر دینا ہے تو جب اس ڈرین میں ہم سپری کر دیں گے تو کوکروچز ہو نہیں سکتا کہ یہاں سے اوپر آئیں اور پھر ادھر دیکھیں جہاں جہاں آپ کو کچن کے ایریے میں لگیں جہاں پیچھے کاکروچ چھپ سکتے ہیں وہاں وہاں پہ آپ رات میں جاتے ہوئے سارا اچھے طریقے سے سپری کر جائیں اور یہ دیکھیں جی یہ نیچے نا کیبنٹس کے ٹائل وہ لکڑی کے اور ٹائلز کے درمیان میں جگہ ہیں اور اکثر کاکروچ وغیرہ ادھر بھی چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ایسا کریں رات میں جاتے ہوئے کچن میں اس کو سپری کر کے جائیں اور بس صبح آتے سار آپ کیا کریں آپ ایک سوتری ٹاولیں اس کو گیلا کریں اور ساری چیزوں کو صاف کر دیں اور اگر نہ بھی صاف کریں تو ساری ہی چیزیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ دینے والی نہیں ہیں کیونکہ سرکہ ہے بیکنگ سوڈا ہے پیاز ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا اور جی ادھر دیکھیں اکثر کچن کے فلور پہ جو جالی لگی ہوتی ہے یا واش روم کے فلور پہ جو جالی لگی ہوتی اکثر اس میں سے بھی کاکروچ نکل کر آتے ہیں اور اس کو روکنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا کہ اس جالی پہ بھی ہمیں سپری کرنا ہوگا رات کو سوتے ہوئے ساری جگہ سپری کر دیں تاکہ جب ہم صبح اٹھیں تو ہمیں کہیں کاکروچ نظر نہ آئے اور ایسے ہی واش بیسن کی ڈرین میں سے بھی اکثر نکل آتے ہیں کاکروچ آپ ادھر بھی واش بیسن میں بھی ایسے ہی آپ سپری کریں اور جہاں جہاں آپ کو لگے کہ مکھیاں بھی ہیں اور کاکروچیز بھی ہیں تو آپ آرام سے کاکروچ کے لئے بھی یہ کریں اور مکھیوں کے لئے بھی یہی سپری کریں بہت فائدہ مند ہے اور ادھر جی میں نے آپ کو بتا دیا کاکروچ کے لئے سپری بنانا اور ادھر میں نے کھولا تھا سرف کا پیکٹ اور اب سرف کے پیکٹ کو مجھے کیسے سیف کر کے رکھنا ہے میں نے کہا چلیں جاتے جاتے سے اس کی بھی میں ایک ٹی پاپ کو بتا کر جاؤں ایک بوتل اور بوتل کو ہم نے بلکل آگے سے کٹ کر رہینا ہے دھکن سے تھوڑا سا نیچے کٹ کریں گے اور اس کا ہم اتنا اچھا ارگنائزر بنائیں گے کہ جس سے ہمارا سرف کا پیکٹ نہیں زائع ہوگا کیونکہ اکسا جہاں ہم پیکٹ کو کھول لیتے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بند کر کے نہ رکھے تو وہ گرتا رہتا ہے اور اب جی یہ دیکھیں میں نے دھکن میں تھوڑی سی بوتل کو کیا ہے اور ادھر میرے پاس ربٹ بینڈ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ربٹ بینڈ تو گھروں میں ہوتے ہی ہیں اور ادھر میں تین سے چار ربٹ بینڈ کو کٹھا لوں گی تاکہ نہ اس کی گرہ جو میں لگاؤں نہ وہ ذرا ٹائٹلی طریقے سے بیٹھے اور اب جی یہ آپ دیکھیں یہ جو میں نے کٹ کی ہے اس کو میں ڈال دوں گی سرف کے پیکٹ میں اور جہاں سے میں نے اس کو کٹ کی ہے اور اب اس کے اوپر ہم چڑھا دیں گے ربٹ کو اور انشاءاللہ میں اور بھی ٹیپس آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ اکثر جب ہم گروسری وغیرہ لاتے ہیں اور جو چیزیں ہماری بچے جاتی ہیں وہ ایسے ہی بکھری کبھی کہیں گر رہی ہوتی کبھی کہیں گر تو ان کو بھی ہم کیسے سیف کر سکتے انشاءاللہ وہ بھی میں ٹیپس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ادھر جی یہ دیکھیں میں نے اس کو پکٹ کے ربٹ بینڈ لگا دیا ہے اب میں اس کو نیچے سے بھی ربٹ بینڈ لگا ہوں گی میں نے دو گرہ پہ لگا دیا ہے اور اب دیکھیں یہ پکٹ جب آپ نے استعمال کرنا ہو صرف آرام سے ڈھکن کو کھولیں اور جتنا آپ نے استعمال کرنا ہو اتنا آپ استعمال کر لیں اور چلے میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں کوئی نہیں یہ گرے گا اور نہیں اس کا ڈھکن لوز ہو گئی ہے دیکھیں کتا زبردست سا ایک ضائع بوتل سے ہم نے صرف کے پکٹ کو زبردست سا کر لیا اور اور جتنا صرف آپ کو چاہیے اتنا نکالے باقی پھر اس پر ڈھکن لگا کر اس کو رکھ لیں اور اب اس کو جہاں مرضی رکھیں صرف تو ہمارا گرنے والا بلکل نہیں ہے تو یہی پہ کروں گی میں آج کی اپنی ویڈیو کریں مجھے پوری مدہ کے میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پرساند آئے گی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ